بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسان الی اومدین اما بعد امام ابو عیسیٰ تلمذی رحمہ اللہ کی السنن سے کتاب الزکاہ یعنی ابواب الزکاہ عن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ابواب الزکاہ زکاہ سے متعلق جو متعدد مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے الخضرابات الخضرابات کہتے ہیں الخضراء واحد الخضرابات اس کی جمع یعنی سبزی ترکاری سبزیاں ترکاریاں سبزی کو کہتے ہیں سبزی کو اور ترکاری کو تو باب ما جاء فی زکاہ الخضرابات یہ تیرہ ہواں باب ہے اس باب سے متعلق امام ابو عیسیٰ تلمذی رحمہ اللہ کو مقصود یہ ہے کہ خضرابات میں زکاہ نہیں ہے خضرابات میں زکاہ نہیں ہے لیکن اس میں امام تلمذی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے نہ نفی سے متعلق باب قائم کیا ہے اور نہ اس کے وجوب سے متعلق آپ نے نشاندہی کی ہے بابو وجوب الزکاة بابو وجوب سمجھیں نا بابو ما یجبو فی زکاہ الخضرابات ایسے باب نے قائم کیا کہ خضرابات میں زکاہ کی وجوب کا بیان یا جوہیم زکاہ الخضرابات کی نفی بھی نہیں کیا آپ نے آپ نے ایک مبہم باب قائم کیا کہ خضرابات کی زکاہ کا حکم کیا ہے یہ بتانا مقصود ہے اب وہ حکم بتانے کے لئے جو حدیث لائے ہیں اس حدیث کی سند کو امام تلمذی نے ضعیف خرار دیا اور اس باب میں جو حدیث لائے ہیں اس میں زکاہ کی نفی ہے ترکاری میں لیکن وہ حدیث سندن ضعیف ہے جب حدیث سندن ضعیف ہے تو مسئلہ کا حصہ دلال کیسے ہوگا بات واضح ہے آپ کو اچھی طرح بات واضح ہو رہی لیکن امام ابو عقیسیٰ تلمذی رحمہ اللہ باپ کو مبہم رکھا کہ ترکاری سے متعلق زکاہ کا بیان جو حدیث لائے وہ سندن ضعیف اور کہا اس حدیث میں جو بات مل رہی ہے کہ خضرابات میں زکاہ نہیں ہے اور کہا کہ اہل علم کا یہی موقف ہے سمجھ رہے ہیں مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے گویا کہ حدیث بہلے ہی سندن ضعیف ہے لیکن اصل کے اعتبار سے آپ نے کہا کہ زکاہ نہیں ہے اس میں اس میں زکاہ کیوں نہیں ہے اس کی علت جب آپ جانیں گے تو بات واضح ہوگی آپ کو کیوں زکاہ نہیں ہے پہلے حدیث کا ہم دراسہ کر لیتے ہیں اجمالی طور پر بات یہ ہے کہ خضرابات میں زکاہ ہے یا نہیں ہے اس بات کو ہم نہ ایک ہی انداز میں ہاں کہیں گے نہ ایک ہی لفظ میں نہیں کہیں گے ایسا بھی نہیں نہیں یہ بھی درست نہیں مطلقا ہے مطلقا یہ بھی درست نہیں خضرابات میں زکاہ ہے ہے لیکن کچھ میں خضرابات میں زکاہ نہیں ہے ہاں بیشتر اشیاء میں لیکن اس کے لئے ضابطہ کیا ہے میعار کیا ہے کہ اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے اسے پہم پڑے گی انشاءاللہ اور جو حدیث الباب ہے وہ سندن بھلے ہی ضعیف ہے لیکن حدیث صحیح ہے یعنی وہ جو مطن ہے اس سند سے ضعیف ہے لیکن فی نفسی ہی ضعیف نہیں بات میری باضی ہوئی آپ کو یہ اجمالی خاکا چلیے حدیث دیکھیں آپ قال الامام ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذی رحمه اللہ حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عیسی بن يونس عن الحسن عن محمد بن عبد الرحمن بن عبید عن عیسی بن طلحا عن محاذ انہو کتب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسألوه عن الخضرابات وَهِيَ الْبُقُولُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ پہلے اس حدیث کی ہم سنت پڑھ لیتے ہیں اس حدیث پر امام ترمیزی کا جو کلام ہے وہ اس کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ پہلے حدیث پر غور کیجئے امام ابو عیسی ترمیزی رحمه اللہ کے استاذ علی ابن خشرم ابن عبد الرحمن ابن عطا ابو الحسن المروزی بشر الحافی کا نام سنا آپ نے بشر ابن حارث الحافی الحافی چونکہ وہ بغیر چپل کے چلا کرتے تھے اس لئے الحافی زود وغیرہ سے متعلق ان کی مثالیں دی جاتی ہیں ایک حد تک رہبانیت کا جو پہلو ہے وہ ان میں غالب تھا ہو تو ان کے بھتیجے ہی یا بھانجے ہی ان کے ایک سو ساٹھ ہجرے ان کا سنہ ولادت ہے اور دو سو ستاون ہجرے سنہ افات ہے دسوان طبقہ ہے کتب ستہ کی کتب ستہ کی محلیفین میں سے امام مسلم امام ترمیزی اور امام نسائی ہی ہیں جو ان کی روایت لائے ہیں صحیح بخاری میں ان کی کوئی روایت نہیں نہ سنن ابی دعوت میں نہ سنن ابن ماجہ میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا اور ابن عمان رحمہ اللہ نے الثقات میں ان کو ذکر کیا ہے علی بن خشرم اور علی بن حجر نام بتایا تھا نہیں ابھی آیا تھا آپ لوگوں کو تفسیر سے بتایا تھا نہیں علی بن حجر سے متعلق امام ابو عیسیٰ ترمیزی کے استاس ان دونوں میں بہت ہی یعنی دوستانہ لگ بھگ لگ بھگ عمر ایک لگ بھگ علم مقام مرتبہ رتبہ ایک علی بن حجر اور علی بن خشرم جی دو سے چوار بیانی سی جنگی ان کا ہے ان کا سنن افات علی بن حجر کا ان سے متعلق لکھا چکاو میں آپ کو ایک بات ان سے متعلق کہ آپ کو صحیح بخاری کی جو امام بخاری سے جو صحیح بخاری پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں لگ بگ نبی ہزار ایک لاکھ کے قریب امام بخاری رحمہ اللہ سے جن لوگ ان کی زندگی میں صحیح بخاری پڑھا ان میں محمد بن یوسف ابن مطر الفربری انہوں نے جو صحیح بخاری کو امام بخاری سے لیا اس نسخی کی اہمیت بہت زیادہ ہے بلکہ سب سے زیادہ اور ان کا انتقال ہے بہت بعد میں ہوا 320 عجری کو امام بخاری کے کافی زمانے کے بعد 320 عجری کو اور ان کے پاس جو نسخہ تھا وہ وہ تھا جو امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس جو نسخہ تھا جس کو آپ کھول کے پڑھا دیتے وہ نسخہ محدثین کے پاس ان کے اس نسخی کی سب سے زیادہ اہمیت اور آج جو صحیح بخاری ہمارے پاس موجود ہے وہ انہی کا نسخہ جو انہی سے ملا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں جو دیگر نسخے ہیں نا جو امام بخاری سے ملے ہیں اس کی مقابل اس نسخے کو رکھ کر کے اہلی علم کہتے ہیں کہ زیادہ الفربری زیادہ الفربری وہ جو کتب زواید تھی نا مجمع الزواید جو صحیح بن حبان پر زواید وہ معنی میں زواید نہیں یعنی جو امام بخاری سے لکھے ہوئے نسخے متعدد تلامیزہ سے ہم کو ملے ہیں ان میں الفربری کا جو نسخہ ہے اس میں اس نسخے کے مقابل بیس حدیثیں زائد اس میں دو سو حدیثیں زائد اس میں اتنے حدیثیں زائد تو ان کے پاس جو احادیث ہیں وہ مکمل کسی کے پاس دو سو کم دو سو کم کسی میں تین سو کم تو محمد بن یوسف الفربری کا جو نسخہ ہے سب سے معتبر اور کامل شامل مانا جاتا ہے تو اس میں علی بن خشنم سے بھی انہوں نے کافی روایت لائے ہیں ایک زائد بات جوڑ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ جو زیادت الفربری والی جو بات ہے وہ کتاب میرے پاس ہے موجود میں نہیں لاسا کام ہے میں آپ کو بات میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ ان کے جو استاذ ہیں عیسیٰ عیسیٰ ابن یونس آپ کو پتا ہے ابو عساق السبیعی معروف ان چھے رواق میں سے ہیں ان کے تعلق سالی بن وزیر نے کہا کہ احادیث کا کل زخیرہ ان چھے کے ارد گرد گھومتا ہے تو ابو عساق السبیعی رحمہ اللہ کے پتے ہیں اور ابو عساق السبیعی رحمہ اللہ کا زمانہ بھی انہوں نے پایا یونس ابن عبی یونس ابن عساق نہیں نہیں عیسیٰ عیسیٰ ابن یونس ابن عبی عساق تو عیسیٰ ابن یونس جو ہیں عیسیٰ ابن یونس اسرائیل ابن یونس یوسف ابن یونس یہ تینوں بھائی ہیں ان میں سے عیسیٰ ابن یونس سب سے زیادہ علم اور فضل کے اعتبار سے صرف معازنے میں نہیں فی نفسی بہت بڑے عالم دین عیسیٰ ابن یونس ابن عبی عساق السبیعی ابو عمر الکوفی ملک شام میں رہا کرتے تھے بورڈر پر آج ہندوستان کے سرحت پر ایک فوج رہتے ہیں نہیں پورے ملک کی حفاظت کیلئے یہ فی نفسی بہت بڑے عالم دین بہت بڑے عظیم محدیس ایسے محدیسین کے ایک بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کی سرحدوں میں رہ کر کے حفاظ کرتے تھے وہ وہیں زندگی لگاتے تھے پھر وہیں رہ کر کے پڑھتے پڑھاتے تھے تو یہ بھی انہوں میں سے مرابط ملک شام میں جو بورڈر تھا مسلم سرحدوں کا مسلم حکومتوں کا مسلم حکومت کا تو اس کے عفاظت کی طور پر وہ وہاں رہا کرتے تھے سمجھ لیں ہاں امام زہبی کہتے ہیں رحمہ اللہ حارون رشید رحمہ اللہ کے یعنی فوج میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی سرحد وغیرہ میں جنہوں نے کبھی اپنا نام نہیں لکھوایا ہاں کہ بیننا و بین اللہ یہ ہماری نیک ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان چالیس ہزار سے زائد جس میں علم و فضل والے بہت لوگ ہیں ہم کتب ستہ کی رواد کو پڑھ کر کے کسی مسجد کے امام نہ سمجھے ان کو غازی تھے ہی ایسے ایک دو نہیں ایسے بڑی تعداد مل جائے گی آپ کو تو یونس ابن عیسی عیسی ابن یونس ابو عساق السبیعی ابو نیمی سے ایک سو ستاسی ہجری اسی پر سات ہجری سنیہ و فاتح ان کا ملک شام میں انتقال ہوا آٹوان طبقہ ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقہ تن مأمون احمد ابن حنبل ابو حاتم الرازی یاقوب ابن شہبہ ابو عبد الرحمن النسائی خالد ابن خراش علی بن المدینی یحیب بن معین حافظ ابن حبان امام حاکم ان سب اصحاب علم نے ان کو ثقہ کہا ہے امام احمد بن حنبل سے عیسیٰ ابن یونوس ابو عساق الفزاری مہت معروف ابو عساق الفزاری نام سنا آپ نے ایک سو باسی جسے سنیہ و فاتح ان کا حارون رشید رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ جو ہے مطلب دیکھو لوگ حدیثیں وضا کرنے لگے ہیں نبی کے نام پر حدیثیں کرنے لگے ہیں کہا کہ جب تک ابن المبارک اور ابو عساق الفزاری جیسے لوگ زندہ ہیں ناممکن ہے کہ کوئی نبی کے نام پر حدیث وضا کرے ابو عساق الفزاری اہل السنہ کے بڑے علماء میں سے اور مروان ابن معاویہ ان تین اصحاب علم کے متعلق امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا ایہم اثبت کہا کہ ما منہم الا سبت ان تینوں میں سے سب تو اسی درجے کے ہیں ایسا ابن یونس مروان ابن معاویہ ابو عساق الفزاری البتہ سب سے آگے کون ہی ان میں سے کسی خاص اعتبار سے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ما منہم الا ثقہ یعنی اہل السنہ کے اگر بات کرتے ہیں اعتقادات میں برطری کے اگر بات کرتے ہیں علم فضل میں مقام اور مرتبہ میں تو ابو عساق الفزاری رحمہ اللہ علی ابن عثمان ابن نفائل وہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد الحنبل سے پوچھا کہ ابو قطادہ الحرانی ایک صاحب ہے کہا کہ ابو قطادہ الحرانی عبداللہ بن مبارک امام وقیع اور ایسا ابن یونس پر کلام کرتے ہیں نغد کرتے ہیں تو کہا کہ من کذب اہل السدق کیا کہا امام احمد حنبل نے من کذب اہل السدق فہو کذب کیا اصولیں دیکھیں آپ چلی ایک اور بات عثمان ابن سعید الدارمی معروف ان کی کتاب ہے نغد وہ کہتے ہیں کہ میں یحیٰ ابن معین سے پوچھا کہ فعیسی ابن یونس احبو الیک او ابو معاویہ ابو معاویہ محمد بن خازم سے مطالق انہوں نے پڑھا نا کس کے خاص نمیزے وہ امام عامش سنیمان ابن محنان عامش کے کہا کہ اگر امام عامش کی بات کرتے ہیں تو ابو معاویہ وہ احبو الیک یا عیسی ابن یونس تو کہا کہ ثیقت و ثیقت یعنی فی الامش عامش سے روایت کرنے میں ابو معاویہ ثیقت فی الامش عیسی ابن یونس ثیقت فی الامش سمجھیا اس طرح کی معازنے سے رتبہ معلوم ہوتا ہے علم فضل موقع جیسے ہی بات میری واضح ہوئی آپ کو علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جماعت من الاولاد اثبت عندنا من آبائهم محدثین میں یعنی فلان ابن فلان فلان ابن فلان والد بھی محدث فرزن بھی محدث کہا کہ عندنا جماعت من الاولاد اثبت من آبائهم کہ اولاد بچے فرزندان اپنے آباء سے علم فضل میں زیادہ مقام رکھتے ہیں ان میں سے عیسیٰ ابن یونوس بھی یونوس ابن عبی عصاق السمعی ان پر کلام ہیں ان پر نغد کیا گیا ان پر لیکن عیسیٰ ابن یونوس علم فضل میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں آخری بات یہ کتاب بعد میں آپ دیکھ لیجئے گا شاید بھائیں آپ کو اس سے پہلے بتایا ہوں کہ السابق واللاحق خطی بغداد رحمہ اللہ کی ایک ایک محدث ہے حمد ابن سلمہ بسرا کے بہت بہت عظیم انسان عظیم علمی دین حمد ابن سلمہ ایک سو ساٹھ پر سات ہی جیسے نے وفات ان کا حمد ابن سلمہ ایک اور ہیں جن کا نام ہے الحسن ابن عرفہ ان کی حادیث پر ایک جز ہے جز الحسن ابن عرفہ دیکھا آپ نے میرے پاس ہے شیخ عبد الرحمن الفریوائی کی تحقیق سے ان کے دس اولاد تھی ان کی عشر ممشرہ پر نام رکھا تھا انہوں نے الحسن ابن عرفہ ایک سو دس سال ان کی عمر سمجھ رہے ہیں ایک سو دس سال ان کی عمر ہے ایک سو چالیس ہجری میں پیدا ہوئے دو سو پچاس ہجری میں انتقال ہوا ان کا بات حاضر ہو رہی آپ کو تو ایسا ابن یونس سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ حمد ابن سلمہ وہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں حمد ابن سلمہ کا انتقال کب ہوا ان سے بیس سال پہلے ایسا ابن یونس سے بیس سال پہلے کس کا انتقال ہوا حمد ابن سلمہ کا اور حسن ابن عرفہ کا انتقال کب ہوا دو سو پچاس کو لگ بھگ تقریبا تقریبا پئیس سال بعد لگ بھگ سمجھ رہے آپ لگ بھگ پئیس سال بعد گوئے کہ ایک راوی ہے اور ان کے دو تلمیز کہ سنے وفات کے درمیان سو سال کا عرصہ ایک سو ساٹھ پر ساتھ اور دو سو پچاس مان لے مان لے میں آپ کو مثال دیتا ہوں مولانا زہر الدین صاحب ہیں ایک سال پہلے انتقال ہوا ان کا مولانا زہر الدین صاحب کا ان کو گزیس سال سال جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے دو مہنے پہلے کسی زنے ان سے پڑھا اور پڑھا تو بیس سال کے عمر میں پڑھا اور جب وہ تھے یہ تقریباً تیس سال کے عمر میں وہ وہ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ انیس سو ساٹھ کے بات کر رہا ہوں انیس سو ساٹھ میں کسی نے ان سے پڑھا اور انیس سو ساٹھ میں انتقال ہو گیا انیس سو ساٹھ میں ان کے ایک تلمیز کا انتقال ہو گیا اور ان کا انتقال ہوا تقریباً دو ہزار سولہ سترہ کو اور ان کا جو دوسرا تلمیز جو ابھی ابھی پڑھا ہے ان کے پاس اس کا انتقال ہوا دو ہزار پچاس کو یا دو ہزار ساٹھ کو انتقال ہوا اس کا تو ان کا ایک تلمیز انتقال ہوا انیس سو ساٹھ کو ان کا دوسرا تلمیز انتقال ہوا دو ہزار ساٹھ کو تو اگر جس کو اس کا علم نہیں ہوگا وہ سمجھے گا کہ روایت میں انقطع ہے روایت میں انقطع ہے جس کا انتقال دو ہزار ساٹھ میں ہوا وہ ان کو رکھ کر کے یہی کہے گا کہ انقطع ہے کیونکہ ان کا تلمیز تو انیس سو ساٹھ میں انتقال ہوا اس کا مطلب ہے کہ راوی کے عمر اتنی لمبی ہے کہ تلامیزہ ان کے اتنی کسرت سے ہی کچھ پہلے انتقال ہوئے کچھ بعد میں انتقال ہوئے کسی کا آغاز میں کسی نے ان کے انتقال کے وقت میں پڑھا تو پھر بہت بعد میں انتقال ہوئا اس کا سمجھے اس نقطے کو اس چیز کو سمجھانے کے لئے اس کتاب کو لکھیا انہوں نے قطب بغدادی نے رحمہ اللہ السابق واللاحق یعنی ایک راوی سے سابق کونے ان کا لاحق کونے ماتوازی ہوئے آپ کو ابو الحجاز المزی رحمہ اللہ اس کتاب کو لگ بگ جہاں جہاں انہوں نے لکھا ہے سب جگہ تہذیب الگمال میں داخل کر دیا ہے پوری کتاب السابق واللاحق چلیئے ان کے استاس الحسن الحسن ابن عمارہ الحسن ابن عمارہ البجلی مولاہم ابو محمد الكوفی الفقی بغداد مقضاء کے عہدے پر فائز تھے ابو جعفر المنصور کے زمانے میں ایک سو تیرپن ہجنین کا سن وفات ہے ساتون طبقہ ہے کتب ستہ میں سے صرف امام ترمزی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ ہی ہیں جو ان کی روایت لائے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ مطروق مطروق کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی محدثین کل کے کل ان کو ضائف قرار دی ہیں غورت کیجئے آپ مطروق کب کہتے ہیں کسی راوی کو کہ آپ لوگ کتنے ہیں دو اور چار اور ایک پانچ مان لیں کہ ایک صاحب ہیں جن کو سبھوں نے ضائف قرار دیا ہے اور کسی کی طرف سے ان کی توسیق بھی نہیں ہے تب ان کا حکم ہوتا ہے مطروق اتفقوا على ادنہو ضعیف ولم يوثق احد سبھوں نے ان کی ضائف کہاں ہو کسی نے بھی ان کی توسیق نہ کی ہو تو ابن حجر کیا کہتے ہیں ان کو مطروق تو یہ مطروق راوی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احمد ابن سعید نے مجھ سے کہا کہ وہ نظر ابن شمائل سے نظر ابن شمائل معروف لغاوی اور اہل السنہ کے علی میں مجھے نظر ابن شمائل نے کہا وہ شعبہ سے امام شعبہ کہتے ہیں کل میں بتا رہا تھا نہیں آپ کے کلاس میں الحکم ابن عطیبہ امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حالانکہ امام شعبہ الحکم ابن عطیبہ سے بھی پڑھا ہے الحکم ابن عطیبہ سے بھی پڑھا ہے امام شعبہ نہیں امام شعبہ کہتے ہیں کہ الحسن ابن عمارہ نے تقریباً ستر ایسی روایات الحکم ابن عطیبہ کا نام لے کر بیان کی ہیں لا لیسا لہو اصل لا اصل لہم اس کی اصل ہی نہیں ہے پورے زخیرہ حدیث میں زخیرہ حدیث میں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے عثمانی کی کوئی حدیث جو انہوں نے الحکم ابن عطیبہ جیسے حضیم علی مدین سے یعنی یہ ضعیف ہیں لیکن ثقات کا نام لے کر کے اس طرح کی روایات اس وجہ سے ان کو ضعیف قرار دیا گیا احمد بن عحمل رحمہ اللہ نے مطروق الحدیث کہا ابو بکر البزار رحمہ اللہ نے اپنی المسوندہ البزار میں ان کے نام پر لکھا کہ لا يحتج اہل العلم بحدیثی اہل العلم ان کی احادیث سے احتجاج نہیں کرتے ہیں اذن فرد جب میں منفرد ہو کوئی مطابعت کرتا ہے ثقہ ان کی تو اس کی مطابعت کی وجہ سے نہیں سرے سے ان کو نہیں لیا جائے گا ان کی روایت لی جائے گی لیکن اذن فرد لا يحتج اہل العلم امام ترمیزی رحمہ اللہ نے خود دیکھو آپ امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کہا لکھا آخر میں دیکھیں اس حدیث کے اختتام میں والحسن هو ابن عمارہ وغو ضعیف عند اہل الحدیث ضعفہ شعبت وغیرہ و ترکہ عبداللہ عبداللہ ابن المبارک بتازی آپ کو جی چلیے اس کے بعد ان کے جو استاذ ہیں محمد ابن عبدالرحمان ابن عبید القرشی التیمی الکوفی التیمی کیوں القرشی کیوں اس لئے کہ یہ طلحہ بن عبیداللہ جو حشر مبشرہ میں سے ہیں ان کے خاندان کے ایک فرد کے موالی میں سے ہیں ان کے ہاتھ اسلام قبول کے ان کے خاندان والوں نے اسی وجہ سے القرشی چونکہ قرش کے قبیلہ تیم سے ہیں وہ بنو تیم سے تلحہ رضی اللہ حان عبدالرحمان صدیق بھی تیم سے بنو تیم سے ہیں اس وجہ سے التیمی مولاہم ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے سمجھے بھی آپ چھٹوان طبقہ ہے ان کا سن وفات مذکور نہیں ہے ان کی کتب ستہ کے سبی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں اقراجہ الجماعت سوالبخاری سوائے امام بخاری کی امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ان کی روایت لائے ہیں حافظ بن حضر رحمہ اللہ نے ثقہ کہا یحیب بن معین نے ثقہ کہا ابو زرعہ ابو حاتم ابو داود ان اصحاب علم نے کہا کہ صالح الحدیث امام نسائی نے کہا کہ لئیس بھی بأس حافظ بن حبان نے اثقات میں ان کو ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں قَالَ لَنَا عَلِيٌّ یعنی علی بن المدینی قَالَ لَنَا عَلِيٌّ عَنِي بْنِ عُوْيَيْنَةَ یعنی سوفیان بن عُوْيَيْنَةَ نے ان کے بارے میں کہا کَانَ أَعْلَمْ عِنْدَنَا بِالْعَرَبِيَّةَ محمد بن عبد الرحمن بن عبید القراشی سے متعلق کہا چھٹوان طبقہ ہیں اَلَّذِنَ عَاصَرُوا صِغَارَ تَابِعِينَ یعنی سوفیان ابن عَوْيَنَةَ رحمہ اللہ تابعین سے پڑھے ہیں یہ تو صِغَارِ تَابِعِين کے بعد کا دور رہیں گا صِغَارِ تَابِعِينَ کی معاصرت جنہوں نے کی ان کے استاذ ہیں عیسیٰ ابن طلحہ عیسیٰ ابن طلحہ ابن عبید اللہ القراشی التیمین طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہی نہیں ان کے فرزند ہی ہے عیسیٰ ابن طلحہ بن عبید اللہ ابو محمد المدنی ایک سو ہجرین کا سنعفات ہے اوساتِ تابعین میں سے ہیں اَخْرَجَهُ الْجَمَاعَ البتہ طلحہ بن عبید اللہ کے ایک اور فرزند ہے ان کا نام موسیٰ موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ دونوں کے باپ ایک طلحہ لیکن ماں دونوں کے الگ الگ ہیں عیسیٰ کی ماں الگ ہیں موسیٰ کی ماں الگ ہیں لیکن باپ دونوں کے ایک ہیں طلحہ بن عبید اللہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا محمد ابن سعاد رحمہ اللہ نے کہا کہ کانا ثقہ تن کثیر الحدیث یحیٰ ابن معین ابو عبد الرحمہ النسائی احمد ابن عبداللہ العجلی ان سب اصحاب علم نے محادثین ان کو ثقہ کہا ہے حافظ بن حبان رحمہ اللہ نے الثقہات میں ان کو ذکر کر کے کہا وَكَانَ مِنْ اَفَاضِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعُقَلَائِهِمْ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہ یہ خاص دوستوں میں سے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہاں پر یہ جو ربایت کر رہے ہیں دھیان دیجئے گا کہ طبقات کے اگر بات کرتے ہیں زمانی اعتبار سے عیسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ عیسیٰ بن طلحہ بن عبداللہ اوساتِ تابعین میں سے ہیں اوساتِ تابعین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کبارِ صحابہ میں سے ان کی کوئی ربایت نہیں ہے اسے پہلے بتا چکا ہونا لیکن موسیٰ بن طلحہ وہ کبارِ تابعین میں سے ہیں لیکن انہیں سے متعلق اہلِ علم نے کہا کہ کہانا یرسلو عن عمر اذا ربا عن عمر فہو مرسل جب وہ عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں تو وہ روایت کیا ہوگی مرسل کس کی موسیٰ بن طلحہ کی عیسیٰ کی نہیں جبکہ وہ کبارِ تابعین میں سے ہیں لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں تو وہ مرسل ہے وہ جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال چوبیس اجری کو ہوا اور وہ موسیٰ بن طلحہ معاز سے بھی روایت کرتے ہیں معاز بن جبل سے تو ابو زرعہ الراضی نے کہا مِن بابِ اولا وہ مرسل ہے کیوں اٹھارہ جن میں انتقال ہوا ان کا معاز بن جبل کا اچھی طرح بات واضح ہوئی آپ کو نکتہ واضح ہوا تو یہ اوسط تابعین میں سے ہیں کبارِ صحابہ سے ان کی روایت ہے ہی نہیں عیسیٰ بن طلحہ کی تو اس میں انقطع ہے ایک تو الحسن ابن عمرہ ضعیف ہے راوی دوسرا یہ روایت کیا ہے مرسل ہے اس میں انقطع ہے اس میں کیا ہے انقطع ہے ایک مرسل وہ ہے اسطلاحی کہ صحابی کا رسول اللہ کا نام لینا تابعی کا رسول اللہ کا نام لینا صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ جہاں بھی انقطع ہو وہ ایک مرسل ہے ایک ارسال ہے وہ دیکھیں ایک تو ان کی روایت مرسل ہے معاز بن جبل سے دوسرا موسیٰ بن طلحہ بھی روایت کرتی ہیں معاز بن جبل سے جس کے بارے میں آگے گفتہ کو کروں گا انشاءاللہ اب دیکھیں آپ غور کیجئے مسئلت الباب امام ابو عیسیٰ ترمیزی نے باب قائم کیا باب ما جاء فی زکاة الخضروات الخضروات سبزی ترکاری اس میں زکاة کا بیان جو حدیث لائے ہیں وہ ابو عیسیٰ ترمیزی رحمہ اللہ کے ہاں ضعیف ہے سنت کے عیدے بارے سے اور آپ نے اس کے وضعات کی اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی لکھا وَلَعَمَلُ عَلَى هَذَ عِنْدَ اَحْلِ الْعِلْمِ کہ اہلِ علم کے پاس یہی معاملہ ہے کہ خضروات میں ترکاری میں زکاة نہیں ہے خضروات میں ترکاری میں زکاة نہیں ہے لیکن ایک بات دھیان دیجئے گا کہ امام ابو حنیفہ اور کچھ اصابعی سب علماء احناف نہیں فرق واضح ہونا چاہیے آپ کو جب ہم کہتے ہیں قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ تو وہ احناف کا مسئلہ امام ابو حنیفہ کا ہونا ضروری نہیں جب کہتے ہیں قَالَ ابو حنیفہ تو وہ الحنفیہ علماء احناف کا وگی موقف ایسا ضروری نہیں اس مسئلے سے متعلق امام شافعی امام مالک اور صاحبین امام ابو حنیفہ کے دو بڑے تلمیز محمد بن حسن اور قاضی ابو یوسف ان کا موقف یہ ہے کہ خضروبات میں زکاة نہیں ہے سمجھ رہے ہم لیکن امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں خضروبات میں زکاة ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خضروبات میں زکاة ہے آپ کا استدلال کن آیات سے ہیں یعنی آپ نے ان آیاتوں سے استدلال کیا جس میں عموم مانا ہے مثلا اللہ رب العالمين نے فرمایا ست البقرہ میں یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتوم اس کے بعد ومما اخرجنا لکم من الارض ومن ما اخرجنا لکم من الارض عموم جو بھی زمین سے نکلے اس میں زکاة ہے انفقوا اے ادو الزکاة انفقوا کا معنی کیا ہے اے ادو الزکاة بدوازی ہوئے آپ کو قرآن مجید میں انفقا زکاة کے لئے بھی استعمال ہوا ہے تو یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا کے مطلب کیا ہے اے ادو الزکاة تو مما اخرجنا لکم من الارض آیات میں عموم ہے نا آیات میں کیا ہے عموم ہے تو پھر خضرابات کیوں اس کی نفی کی جا رہی ہے تو خضرابات بھی اس میں ہے نا تو اس میں زکاة ہے یہ امام ابو حنیف و قیصہ دلال موید واضی ہوئے آپ کو دوسری آیت کریمہ اللہ رب العالمی نے فرمایا صورت اللہ نعام میں وآتو حقہ یوم حسادی یوم حسادی جس دن فصل کی کٹوتی ہوتی ہے اس دن اس کے زکاة نکالی جائے تو اس میں خضرابات کو کیوں الگ کیا جا رہا ہے یہ امام ابو حنیف و قیصہ دلال عموم میں یہ بھی داخل ہے نا تیسرے آیت کریمہ جو صورت توبہ کی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا خود من اموالہم صدقا تطہیرهم خود من اموالہم خضرابات بھی تو مال ہیں تو کیوں اس کو جدا کیا جا رہا ہے یہ امام ابو حنیفہ کا اس دلال اور کتاب و زکاة میں جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی بعد والی حدیث دیکھیں آپ حدیث ابھی ہو رہے رہا معروف اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فیما سقط السماء والعیون العشر وفیما سقی بالنضح نصف العشر اگر جو یہ آسمانی بارش سے ہوتی ہو تو اس میں دسوہ حصہ اگر آدمی خود سے پانی بہاتا ہے تو بیسوہ حصہ تو اس میں خضرابات کو کہاں سے الگ کیا جا رہا ہے یعنی جو بھی پیداوار ہو اس میں تخصیص کس کی ہو رہی ہے بارش کے اور اس کی لیکن خضرابات کو جدا کیوں کیا جا رہا ہے یہ امام ابو حنیفہ کا اس دلال بات واضح آپ کو اچھا اب قابل اے غور بات کیا ہے قابل اے غور بات کہ جب آیات آیاتوں میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ عام ہے نا تو اس عام کو یہ حدیث مبارکہ کیا کر رہی ہے خاص کر رہی ہے عموم ہی اصل ہے کسی آیت میں کسی حدیث میں کوئی بات لینا ہو تو اصل کیا ہے عموم جب تک کہ تخصیص کی دلیل نہ جائے کوئی مخصص اس کا نہ ہو جبکہ یہ حدیث مبارکہ اس کی مخصص ہے نا یہ حدیث مبارکہ میں ایک بات کی تخصیص کی جا رہی ہے نا لیکن یہ اس تخصیص کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے اس لے کہ ان کی نزدی کے حدیث سردن ضعیف ہے ضعیف ہے تو کیسے وہ مخصص ہو سکتی ہے اچھی طرح بات واضح ہو آپ کو یعنی میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو امام ابو حنیفہ خواہشات کی بنیاد پر بات کرتے تھے عیازن باللہ جب میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں خواہشات کے مطابق نہیں کرتا تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں رحمہ اللہ بات عزی ہوئے آپ کو امام مالک کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں تو ہم کو کیا جاننا چاہیے کہ اہلِ علم کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ کس نوعیت سے ان کے لئے عذور ہو سکتا ہے ان کے لئے عذور ہو سکتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا وہ حدیث سندن ضعیف ہے اس وجہ سے اب امام ترمیزی نے کیا کہا حدیث سندن ضعیف ہے آپ دیکھیں یہ جو کتاب ہے یہ اتحاف الطالب الاحفظی بشریح جامعہ امام الترمیزی یہ کئی مجلدات میں ہیں کئی جلدوں میں ہی ہیں اس کے دسویں جلد میں یہ جو ماجا فی الخضروات فی زکاة الخضروات وہ اس سے پہلی والی جلد میں ختم ہوتا ہے وہ وہ جو مجھے ملی نہیں لیکن اس کے بعد وہ دوسرا باب شروع ہوتا ہے باب ماجا فی صدقاتی فی ما یسخہ بالانہار وغیریہ لیکن اس میں انہوں نے دیکھیں اس کا صفحہ نمبر ہے چھت بیس اس کے صفحہ نمبر چھت بیس میں بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا کہ اس موضوع کی خضروات کی نفیس متعلق جتنے احادیث ہیں سب کا دراسہ کر کے انہوں نے لکھا دیکھو قَالَ الْجَامِعُ جامع یعنی المحرر جو انہوں نے معلومات کو جمع کیا قَدْ تَبَيَّنَ بِمَا ذُكِرْ اَنَّ اَحَادِيثَ اَنَّ اَحَادِيثَ حَسْرِ وُجُوبِ صَدَقَةِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ كُلُّهَا ذِعَافُ الجِدَّةِ یعنی اس ساری احادیث جس میں خضروات کی تخصیص کی جا رہی ہے وہ تقریباً سب احادیث کیا ہیں ضعیف ہیں لیکن شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان ساری احادیث کا آپ نے مکمل دراسہ کیا اور بہت ہی تفصیلی دراسہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے الخضروات سے متعلق عیسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے نا امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے المسند میں ایک حدیث آتی ہے آپ اس کو ضرور دیکھے گا دیکھیں امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ مسند احمد کی جو باون جلد والی ہے نا جلد نمبر چھتیس اور صفا نمبر تیس و چودہ یہ مسند معاز بن جبل ہے مسند معاز بن جبل وہی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کہ قال حضرتنا عبد الرحمان بن مہدی قال حضرتنا سفیان و اے الثوری عن عمر بن عثمان یعنی ابن موہب عن موسیٰ بن طلحہ قال سفیان الثوری وہ مدلس ہیں اس وجہ سے حنانہ کیا ہے تو اس پر انہوں نے کلام کے بعد محدثین نے عن موسیٰ بن طلحہ قال عندنا کتاب معاذ عندنا کتاب معاذ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پاس معاز بن جبل کی کتاب ہے موسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ کی بار تابعین میں سے ہیں بات عزیز آپ کو غور کیجئے آپ اصل مسئلہ کیا ہے المسطق علیہ السریحین میں بات ہے کہ موسیٰ بن طلحہ سے حجاج ابن یوسف الثقافی انہوں نے زکاة نکالنے کو کہا اور اس حصے کو جو ان کی زمین تھی ان کی زمین سے کہا کہ جو یہ زراعت کرتے تھے کہ زکاة دو اس کی کہا بھی اس میں تو پوری ترکاریاں ہیں ترکاریاں میں زکاة نہیں یہ صاحبہ واقعہ ہیں موسیٰ بن طلحہ نے کہا کہ زکاة نہیں ہے اس میں کسی نے کہا جیا کہ کیسے زکاة نہیں کہا کہ میرے پاس معاذ بن جبل کی وہ کتاب ہے وہ خط ہے جو اللہ کے رسول نے ان کو لکھا تھا وہ میرے پاس موجود ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تلمیذ کا اپنے استاذ سے جو علم لینا ہے وہ علم لینے کے محدثین نے آٹھ طریقے بیان کی ہیں کتنے؟ آٹھ ایک استاذ پڑھتا ہے اور تعلیم علم سنتا ہے اور تعلیم علم پڑھتا ہے حدیث کو استاذ سنتا ہے ایک السماع ایک العرض ایک الکتابہ ہم کسی کو لکھتے ہیں خط حدیث سمجھ رہے ہیں اسی میں سے ایک ہے المناولا ایک ہے الاعلام اسی میں سے ایک ہے الوجادہ کیا ہے؟ الوجادہ کسی تلمیذ کا یہ کہنا کہ وجدتو فی کتاب فلان وجدتو فی کتاب فلان تو کیا یہ اس طریق سے اتصال ثابت ہوگا؟ یا وہ انقطع ہونے کے وجہ سے ضعیف کہلائے گا؟ ضعیف کہلائے گی وہ سنت سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا وہ اتصال ہے ایک استاذ کو ایک شاگر استاذ سے سنتا ہے اس میں جو اتصال ہے کیا وہ یہ اتصال مانا جائے گا؟ وجدتو فی کتاب فلان وہ تمہیں آج بھی کہہ سکتا ہوں نا؟ اب یہ ہے کہ کہنے والا وہ تو معاصرت ہونا کی نہیں ہونا؟ پھر معاصرت اگر ہو جائے تو لقا بھی ہونا کی نہیں ہونا؟ کہ ایک مطلب میری لقا تو ہو گئی پھر ان کی کتاب مجھے بعد میں ملی یا بس معاصرت تو اہلِ علم نے لقا کی شرط نہیں رکھی ہے شیخ علبانی نے اسی پہلو کو غالب رکھا کہ لقا کی شرط نہیں ہے اور معاصرت تو ہے بلکہ بہت قریبی معاصرت ہے کیونکہ یہ بارے تعبید میں سے ہیں قریبی معاصرت ہے اور یہ بات متعدد احادث سے ثابت ہے کہ اللہ کی رسول معاذ بن جبل کو خط لکھا جب آپ یمن کے گورنر تھے آپ اور ابو موسیٰ العشاری ان دونوں کو اللہ کی صلی اللہ نے خط لکھا جب انہوں نے مراسلت کی پوچھا کہ خضروات میں زکاة ہیں تو آپ نے نفی کیس کی اللہ کی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خضروات میں صرف کن کن چیزوں میں زکاة ہوگی باتازیو آپ کو لیکن یہ جو صاحب ہیں الدکتور عامر حسن سبری مصرد احمد میں جتنی بھی الوجادات ہیں سب کو اکھٹا کیا آپ نے لیکن یہ حدیث ترک کر دی انہوں نے اب مجھے اسے دراک کرنا پڑا یہ حدیث چھوڑ دی انہوں نے اس حدیث کو انہوں نے داقل نہیں کیا ہے شیخ شویب ارناؤت نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور شیخ البانی نے تو بہت ہی مفصل کلام کیا ہے تو ہمارے نزدیک یہ حدیث سندن صحیح ہے ایسے صورت میں آپ علیہ السلام نے کہا کہ خضروات کے اگر بات کرتے ہیں زمین کی پیداوار میں تو الحنتہ الشعیر الزبیب التمر انہی میں زکاة ہیں بقیہ چیزوں میں نہیں جو میں کشمش کیا باتے ہیں اس کو ہاں وہ یہ خجور اس طرح کی اشیاء میں یہ زکاة ہے اب الحنتہ جسے ہم جو چاول گہوں وغیرہ کہتے ہیں اس پر قیاس کر کے سب چیزوں کو داخل نہیں کر دینا چاہئے جسے امام ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے الحب الحب جو ہے نا دانوں اس میں سبھی دانوں کو داخل کر دیا آپ نے اس کے عموم میں اب یہ بات تیقی کی جاتی ہے کہ اہلاللغہ اس کی وسط میں کتنے معانی لیتے ہیں اور محادثین کا طریقہ ایک آ رہی ہے کہ اللغہ کو نصوص کے تابع رکھتے ہیں لغہ کو مقدم نہیں رکھتے لغہ بھی اعتبار سے اس لفظ کا استعمال صحابہ نے کیسے لیا کتنی وسط دی اس میں کتنا سکیر کے رکھا اس کو وہ اصل مقصود ہے محادثین کے پاس سمجھا آپ اس بات کو یہ نکتہ واضح ہوا اس میں اخلط ملات نہیں ہونا چاہیے لغہ ضروری لیکن وہ لغہ تابع ہے کس کے نصوص کے فہم صحابہ کے اس کا لحاظ ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی لئے محمد عبد المبارک پوری دیگرہ صاحب علم نے کہا کہ آپ حدیث کو اس کی مخصصات نہیں مانتے ہیں اور لغہ بھی اعتبار سے اس کی وساط میں اس کی تفسیر کرتے ہیں محال یہ حدیث سندن صحیح ہے اس وجہ سے یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ اشیاء جس کو زخیرہ کر کے نہیں رکھا جا سکتا ٹماتر ہے بہت ساری پھلیوں کی جو قسم ہے وغیرہ ترکاری کے دیگر میں جا کے دیکھ لیں آپ جو چیزیں زخیرہ کر کے نہیں رکھی جاتی ہیں الاقتطاق جسے آپ بطور غزہ کے ایک معقد نہیں رکھتے آپ اس کو تو اس میں زکاة نہیں ہے ماتوازے ہوگی آپ کو البتہ البتہ جس دن اس کی کٹوتی ہوتی ہے اپنی طاقت کے بقدر اس میں سے کوئی حصہ نکال کے اللہ کے راستے میں خرش کر دے تو فبیحہ لیکن زکاة جب کہیں گے تو پھر اس کا نساب مقدار اس میں سے کتنا نکالیں گے کتنا فیصد نکالیں گے اس سب بات آئیں گے اس میں تو پھر یہ جو حدیث ہے نا فیما سقعت السما یہ حدیث عام ہے اور حدیث الخضرابات اس کی تخصیص کرتی ہے کہ فیما سقعت السما سبوں کے لئے نہیں الزبیب کے لئے التمر کے لئے الحنتہ کے لئے بات آزیہ آپ کو سبھی اشیاء کے لئے نہیں یہ آپ جمعہ کے خدبے میں یا عام دروس میں لوگوں کو بتائیں ترکاری کے دکان والوں کو جا کے پوچھیں آپ زکاة نکالتے ہیں آپ اس کی بولے کہ نہیں میں نکال پاتا ہوں مجھے نہیں معلوم تو آپ ان کو بتا دیں ان میں سب زکاة نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی وضع بتا دیں کہ حدیث ہے اس لئے کہ یہ اقتطاق نہیں ہے اس کا زخیرہ نہیں کر کے رکھ سکتے اس کو خضا کے طور پر آپ اس کو چاول کی طرح اسٹاک نہیں کر کے رکھ سکتے آپ اس کو سمجھا آپ اس بات کو تو یہ بات ان کے سامنے رکھنا چاہئے بہرحال تو زکاة اس میں اس میں ہے جسے بطور زخیرہ کر کے رکھا جا سکتا ہے محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو ترکاری وغیرہ چونکہ نہیں رہتی ہے اور اس وجہ سے اس میں زکاة نہیں ہے واللہ اعلم درس ترمیزی کے معلیف جس اسٹاقی عثمانی حفظہ اللہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اس میں زکاة ہے مطلب یہ ہے کہ گورنر کے اختیار میں سے ہے وہ چاہے تو معیار بتائے بغیر جیسے کہ انہوں نے زکاة میں اتنی معیار اتنی مغدار ہیں اتنا حصہ اتنا حصہ وہ کہنے کے بجائے ایک عمومی طور پر وہ ترغیب دلائے کہ بھی اتنا نکالے اس میں مصدق جو بولتا ہے نا کہ چالیس میں سے ایک بکری دو اس میں سے اتنا نکالو وہ ایسا نہیں ہوگا ہے اس میں ایسا امام ابو حنیفہ کہ دفاع کیا انہوں نے کیونکہ ادھر صاحبہ ہیں ادھر امام ابو حنیفہ ہیں تو دونوں کو بحال رکھا انہوں نے کہ موقف یہی راجے ہے جو صاحبہ ان کا ہے علمت امام ابو حنیفہ کو مخصود یہ ہے تکلف ہے یہ حدیثی جو مسرح صاحبی تھے وہ یہی ہے کہ خضرابات میں زکاة نہیں ہے باتشد روازی آپ کو چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر و قواتو بلیک